کافی انہوں نے ایکانومی کے مطلق باتیں کی کہ چھے مہینے پہلے جب جون میں انہوں نے بجٹ پیش کیا تو اس وقت انہوں نے ایک روزی پکچر پیش کی کہ سب اچھا ہے اور آج سپلیمنٹری ایک لے آئے منی بجٹ جس کو ہم کہتے ہیں اور اس میں اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیئے کہ وہ جو ان کی باتیں تھی وہ ہم یاد کرتے ہیں اور آج ان کے جو یہ پرپوزل ٹیکسیشن پرپوزل دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہی وزیر خزانہ ہیں جو جون میں فرما رہے تھے یا آج ٹھیک کہہ رہے ہیں آج انہوں نے ابھی اپنی کافی لمبی چڑھی تقریر میں یہ فرمایا کہ فنڈمنٹلز ہم ٹھیک کر رہے ہیں ویسے ایکانومی بہت اچھی ہے یہ کیسے فنڈمنٹل آپ ٹھیک کر رہے ہیں جس کو سارے ہاؤس جو آپ کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ٹریجری سائٹ پہ یا ہماری طرف بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فنڈمنٹلز کیسے ہیں جو ان پرپوزل جو مینڈمنٹلز ہیں کے پاس ہونے کے بعد ایک پہلی پاکستان کی محشت جس جگہ پچا دی گئی ہے اور جو عام آدمی کی زندگی میں انہوں نے مشکلات کھڑی کی ہیں اس کے بعد کیا فنڈمنٹلز ٹھیک کرنے کے بعد تو قیامت یہ ڈا رہے ہیں یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی سوائے ایک نیس منسٹر کے جو فنڈمنٹلز کی بات کر رہے ہیں فنڈمنٹلز کی کوشش نہیں کی ٹھیک کرنے کی لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ابھی جو پرپوزل میں نے ابھی مینڈمنٹلز پیش کی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب تو انہوں نے ٹکسیشن جو کی ہے پیش کی ہے وزیر اخزانہ صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ پرچون کی دکان بھی انہوں نے کھول لیا جو آپ سمجھنا ہے پرچون کی دکان ایک تو ایک کام کی کوئی ہوتی ہے ٹکسیشن اس سے ان کو کیا حاصل ہوگا یہ کوریئرز یہ ذرا پڑیں کارگو سرفسز پرسنل کیر پیکرز اینڈ موورز فریڈ فار ورڈنگ پنڈالز اینڈ شامیانہ آئی ٹی سرفسز ورکشاپس بھئی اگر آپ میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے میک میں میں ایپی آر میں جو ابھی ریوی نیو کی بڑی خبریں سنا رہے تھے لمبی چوڑی کے ہم نے بڑی یہ ہم چھہزار تک پہنچ جائیں گے تو اگر یہ اپنے میک میں سے کرپشن اور چوری جو پورٹس پہ اور بارڈرز پہ ہوتی ہے اگر اس پو آپ کنٹرول کر لیں تو میرے حالے پچھلے بھی جو ٹیکسیشن ہے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ ختم کر دیں تو میرے حالے اتنا ریوی نیو کٹھا کر سکتے ہیں ادھر تو آپ نے توجہ نہیں دی جو چوری ہو رہی ہے جو کرپشن ہو رہی ہے کپیسٹی آپ نے بیڑنی کی آپ کو نہیں پتا کہ جس طرح امپورٹس ہو رہی ہیں ان پہ جو ڈیوٹی لیکے جوتی ہے جو اس کی کنسیشن آپ نے پھاٹا میں آپ نے ایک کنسیشن دیا ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہے ایریے کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا آپ آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں وزیر خزانہ صاحب کہ کیا کنسیشن سے وہی جو ان کا ایک انہوں نے کنسیو کیا تھا کہ اسے ہمیں وہاں پہ ڈیولمنٹ ہوگی وہاں پہ لوگوں کو ایک سہولت دینے کے لیے وہ ایک ڈیولپ ایریہ ہے کیا وہاں ساری چوری نہیں ہو رہی ان کے اس کو میری بات سنیں آپ تو نوے آئے ہو سنیں ہمیں بات تو کرنے دیں نا بات تو کر رہے ہیں بات آپ کیا کر رہے ہیں صحیح آپ مجھے سمجھ آگئی ہے جو صحیح آپ نے فرمایا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ ادھر توجہ دیتے تو یہ قیامت ڈانے کی نہیں ضرورت تھی جو انہوں نے ایک پرچون میں یہ اسے مجھے بتائیں کہ اسے آپ کو کیا حاصل ہوگا کتنا ریوینو مجھے بتا دے کتنا ریوینو ان سے لیں گے چلیں اگر کوئی سالٹ انہوں نے کوئی چیزیں کرنی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو فنڈیمنٹرز کی بات کر رہے ہیں یا انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں وہ بھی اگر آج کے فگرز یہ کوئڈ کر رہے ہیں تو ہمارے زمانے کے ذرا فگرز دیکھیں کہ ہم نے ان کو ریوینو کتنا دیا تھا وزیر خسانہ صاحب میں آپ کو بتاؤں جو جگلری آپ نے ریوینو بڑھا کے میں اس کا بتا دیتا ہوں یہ حصور رہا ہے اگر آپ امپورٹ پہ آپ کا ریوینو جو ہے وہ کس طرح بڑھا ہے ایک تو جو باہر کی پرائسز تھی اس پہ جو ان کی پرائس بڑی کمورڈٹیز کی اور پھر ڈی ویلیویشن ہوئی اس پہ جتنی آپ کی ڈیوٹیز تھی اس کو انکریز ہوئیں آپ مانیں گے یہ بات آپ کنفیس کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں کیونکہ کمورڈٹی کی پرائس پورٹ پہ بڑھ گی ان کی والیوم بڑھ گیا اس پہ آپ کی ڈیوٹی بھی بڑھ گئی اور وہ تو وینڈ فال آپ کو ملی آپ کے اپی آر کو اور آپ کو وہ ریوینو کٹھا ہو گیا جس کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے فورٹی سیون آہ فور تھوزنٹ سیون انڈوڈے پچھا دیا ہے ہم نے تمام کنسیشن کے ساتھ ہم نے سارے چیز کے آپ کو پتا ہے کہ سٹاک اکشنیز ففٹی تھوزنٹ پہ تھا انڈیکیٹرز جو بات کرتے ہیں ہماری اس وقت طریفیں ہو رہی تھی فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ جی ڈی پی تھی ہمارے ریزرور جو ہیں وہ تئیس عرب کو ٹچ کیے تھے آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ آپ نے جو فال آئی ہے ایکسپورٹ میں ٹیکسٹائل میں آپ نے میٹنگ بلائی ہے آپ کا میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے ٹیکسٹائل سیکٹر والوں کو سمن کیا ہے کہ میرے ساتھ ڈسکرک سہ رہے ہیں وہ بہت نیچے یک دم نیچے چلی گی ہے ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی جس کو آپ دارے تھے آپ کے میں نے پڑھے آپ نے میٹنگ بلائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کہنے کی کہ کاریں بڑی ہو گئی ہیں فروخت ہو گئی ہیں موٹر سائیکل بڑے فروخت ہو گئے ہیں یہ کوئی انڈیکیٹرز نہیں ہیں یہ لوگوں کو جس طرح کاریں دی جا رہی ہیں جس طرح لوٹ مار مچی ہوئی ہے اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیتے ادھر میند کرنی پڑتی ہے ادھر کوشش کرنی پڑتی ہے جس طرح شباز شریف صاحب نے گورنس دی جس طرح وہاں پہ انہوں نے سارے چیزوں کو ڈلیور کیا اگر آپ بھی میند کرتے تو شاید وہ چوری ختم کرتے آپ وہاں پہ جو کرپشن ختم کرتے تو شاید آج اس جو بامشل گرا رہے ہیں قوم پہ اس کی ضرورت نہ پڑتی تو میں سمجھتا ہوں بجائے آپ میند کریں آپ ایزی منی کی طرف جا رہے ہیں کچھ آپ کو مل گیا پیسے کہ جی باہر کموڈیٹ کی پریسز بڑھ گئی اور ڈی ویلیویشن ہونے سے یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں ڈیویٹ کرنا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں نے تو یہی کہا کہ فائی پرسنٹ کے بجائے ٹو فائی پرسنٹ کریں یہ آدھا کرنے سے اس کو میں امید کرتا ہوں کہ فنیس ملسی صاحب اس پہ گوھر کریں گے آدھا کرنے سے کوئی زیادہ میرا خیال ہے آپ کو ریوینیو میں کوئی کمی نہیں آئے گی یہ ضرور ایگری کریں گے کیونکہ یہ بڑی ایسی چیزیں ہیں آئی ٹی آئی ٹی کو ایک پر موٹ ہم کر رہے ہیں ایک سی ایک سپورٹ ایک آپ اس پہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھوں کہ اس پہ ضرور گوھر کریں فائی کی بجائے ٹو فائی پرسنٹ کر دیں اس سے میرا حال ہے کوئی زیادہ ان کو امپیکٹ نہیں آیا گا اگر فینڈام مینٹل سوال یہ ہے کہ پیش کردہ ترمیم بیٹھ گئے ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں جی اس کے اوپر ایک ہی ہے ایک ترمیم میں دے چکا ہوں کیا کیا